اسلام علیکم ویور رانا علی حدر پاکستان پراپٹی لیڈر بحری اٹون کراچی کے پلیئر فارم سے آج ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویور آج میں موجود ہوں پریشنٹ تیس کی لوکیشن پہ جہاں پہ ڈائی سوس کے ریارڈ کی کٹنگ دی گئی ہے آج میں اس کی لوکیشن پہ موجود ہوں اون سائٹ ویڈیو دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ویور کو تاکہ کلائنٹس کو ریائلٹی کا پتہ چلے جہاں پہ ہم ویڈیو جس چیز کی ویڈیو دے رہے ہیں جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کیا دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت ہے جتنی اس کے بارے میں چیزیں بتائی جاتی ہیں یا کیا اس کا جو چیزیں جو جو اس میں بتائی جاتی ہیں جو جو چیزیں اس میں منشن کی جاتی ہیں کیا وہ چیزیں اس میں سیم چیزیں موجود ہیں یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی سٹریٹ ٹو پہ موجود ہوں ٹاپ کی اس کی جو ہائٹڈ لوکیشن ہے میں اس میں آج اس وقت موجود ہوں میں سب سے پہلے آپ کو اس کی سراؤنڈنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے کیمروین آپ کو اس کی سراؤنڈنگ دکھائیں گے آپ یہاں سے کھڑے ہوکے پورے بحریہ ٹون کا ویو لے سکتے ہیں اگر میں کہوں تو یہ بات شاید آپ کو سننے میں عجیب لگے لیکن میرے کیمروین آپ کو دکھائیں گے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو کے پورے بحریہ ٹاؤن کا ویو لے سکتے ہیں یہ بالکل مین جناح کے اوپر پریسرنڈ واقع ہے اگر ہم اس کے سراؤنڈنگ کی بات کریں تو سامنے چھبیس ہے اس کے سامنے آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم میرے کیمرہ من آپ کو دکھائیں تو یہاں سے ہمیں آئیفل ٹاور اور پریسرنڈ 31 اور 35 کے ویلاز اس ٹائم بالکل میرے پاؤں کے بالکل سامنے آ رہے ہیں میرا سر ان سے انچا آ رہا ہے اس قدر ہائٹڈ لوکیشن ہے پریسرنڈ 30 کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مسجد بھی آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے بالکل سامنے آپ کے آئیفل ٹاور کا بھی یہاں سے آپ ویو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ 35, 31 ان کے ویلاز اور رفیق رگر سٹیڈیم بھی بالکل میرے سامنے ہے رفیق رگر سٹیڈیم بھی بالکل میرے سر کے برابر آ رہا ہے اس قدر اس کی ہائٹڈ لوکیشن ہے تو کچھ اس کا ایریا ایسا ہے جو بالکل بیک کی طرف آتا ہے وہاں پہ نیچے کی طرف ہمیں پلوٹ مل رہے ہیں میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے وہاں پہ کچھ سٹریٹس کچھی ہیں بہت سارا ڈویلپمنٹ کا کام کافی یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیپیز بھی لگ چکی ہیں اس کے علاوہ روڈز بھی بن چکے ہیں سٹریٹ لائٹس بھی لگ چکی ہیں اور میں اگر کہوں کہ بہریہ ٹون کے اندر کوئی ہے ایسا پریسٹن جس میں سب سے زیادہ پوزیں ہیں تو وہ پریسٹن تیس ہے یہاں پہ کافی درخت لگی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ یہاں پہ بہت سارے درخت لگ چکے ہیں اور یہاں پہ تقریباً اگر میں کہوں تو پچیس سے تیس گھر ایسے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمیں پانچ سے چھ مار کے اندر یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں ملیں گے جہاں پہ فیملیز آ چکی ہیں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پہ جو گھر بن چکے ہیں میرے کیمرو میں آپ کو دکھائیں گے بلکل میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا گھر ہے جہاں پہ بھی فیملیز رہ رہی ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ بھی اگر ہم یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے بہت سارے گھر رہے ہیں جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں تو ویور کی وہی کلائنٹس کی یہی کیوریو ہوتی ہے کہ ہمیں اس جگہ پہ گھر بنانا ہے جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہوں یا پر رونک جگہ ہو بہریٹون کراچی کے اندر یہ سین ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جو پریشنٹ جہاں پہ کوئی گھر نہیں بنا اگر آپ وہاں پہ گھر بنتے ہیں اپنا گھر بنا کے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو بہریٹون کراچی کی طرف سے سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ پانی بجلی ہر چیز آپ کو وہاں پہ پوری ہر چیز آپ کی سیکیورٹی بھی آپ کو فل وہاں پہ ملے گی تو اگر میں اس کے ریٹس کی بات کروں تو یہاں پہ ہمیں تقریباً کافی نارمل پرائس میں ہمیں ریٹ مل رہے ہیں اگر ہم بات کریں پریشنٹ ون کی تو پریشنٹ ون میں ہمیں تقریباً ریٹ ون سکسٹی ون سیونٹی لیک تک جو ہے میکسیمم جا چکا ہے اس کے علاوہ پریشنٹ سکس سکسٹین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تقریباً ون فورٹی تک ریٹ جا چکا ہے اس کے علاوہ پورٹی سیونٹ فورٹی ایٹ اس سے پہلے آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک روڈ پلس ہو چکا ہے ریٹ تو اس مقابلے سے اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو ہمیں یہاں پہ کافی نارمل پرائس میں نارمل پرائس کے ریٹ میں یہاں پہ ہمیں پلوٹ مل رہا ہے اگر میں اس کے ریٹ کی بات کروں تو تقریباً یہاں پہ ہمیں سکسٹی فائیو سے تقریباً ایک کروڑ کی بریکٹ میں ہمیں یہاں پہ پلوٹ مل رہا ہے نائنٹی فائیو تک تقریباً ہمیں یہاں پہ اچھا پلوٹ مل جاتا ہے جو کہ بالکل مین جناح کے اوپر ہے یا کیٹاگری پلوٹ بھی ہمیں یہاں پہ نائنٹی فائیو ٹو ایک کروڑ کی بریکٹ میں میں یہاں پہ پلوٹ مل رہا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں میں نے آپ کو دکھا یہ سراؤنڈنگ میں اس کی بہت پیاری ہے رفیق ریکٹ سٹیڈیم اس کے علاوہ آئیفل ٹاور چھبیس ہے جہاں پہ کہنے میں آ رہا ہے کہ بیریہ ٹون کا ہیڈ آفیس یہاں پہ آ رہا ہے وہ بھی اس کے بالکل سامنے اور یہ بالکل مین جناہ کے اوپر ہے آپ کو ادھر ادھر جانے کے ضرورت نہیں مین جناہ پہ سیدھا ٹریول کر کے آتے ہیں تو آ کے سیدھا پریسنٹ تیس کے اندر اپنے گھر کی طرف آ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا ایک پریسنٹ ہے میں نے آپ کو اس کی ہائیڈ لوکیشن بھی دکھائی کافی ہائیڈ لوکیشن ہے تو ایک ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہمیں یہاں پہ ون ٹونٹی فائیو کے مقابلے میں یہاں پہ پلوٹ مل رہے ہیں اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو وہ بھی ایک کروڑ تک چلا گیا ہے اگر ہم اس کا ریٹس سیم بالکل علی بلوک کی طرح ہے علی بلوک کے اندر بھی تقریباً 65 to 70 منیم ریٹ ہے اور ایک کروڑ تک جو ہے اس کا میکسیم ریٹ ہے تو اگر ہم اس کا ریٹ دیکھیں تو اس کا ریٹ دیکھیں سیم ہی ریٹ ہے ایک تو ووٹ ون ٹونٹی فائیو ہے یہ ٹو فیفٹی ہے تو میرا اگر اپینن میں اپنا دوں تو بہت ہی بیسٹ یہ ہمارے لئے ایک آپشن ہے کہ ہم اپنا 250 سکیری آرڈ کا گھر بنا سکتے ہیں جو کہ 125 سے اس لئے بڑا ہوتا ہے تو یہ کافی اچھا آپشن ہے ہمارے لئے تو مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے باقی سکرین پر میرا نمبر موجود ہے آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0305 111 534 0 باقی مزید سکرین پر جو نمبر ہے آپ ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے یہاں پر پلوٹ لے کے ایک پلس کی کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں بحریہ پی پیل ہوم کے نام سے الحمدللہ ہمارا کنسٹرکشن کا کام بھی کافی تیزی سے جاری ہے جب کافی گھر بن چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں تو آپ ہم سے کنسٹرکشن کا کام بھی کروا سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ